اس قرآن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھا گیا دنیا کا سب سے بڑا قرآن شریف ہے بھارتی صوبہ راجستان کے شہر ٹونک کو نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے اور یہ قرآن اس شہر میں قائم مولانا ابوالکلام آزاد عربی فارسی رسل سنچچوٹ میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے اسے دیکھنے والے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس قرآن کی لمبائی دس فٹ پانچ انچ جبکہ چوڑائی سات فٹ چھ انچ ہے اور اس کا وزن دھائی سو کلوگرام ہے یہ قرآن مکمل طور پر ہاتھ سے بنایا گیا ہے اسے ساگوان کی لکڑی سے بنائے ہوئے بڑے سے صندوق میں رکھا گیا ہے تاکہ محفوظ رہے اس قرآن شریف کو ٹونک کے مولانا جمیل احمد اور ان کے بھائی گولام احمد نے تیار کیا میری نگرانی میں میرے بچوں نے بچیوں نے پھول بھوٹوں میں کام انجام دیا ہے ہر ورق کا ڈیزائن الگ الگ ہے اور ہر پیج میں اکتالیس لائنیں ہیں اور ہر لائن کو ایسے حروف سیٹ کیے گئے ہیں ان کے نشست و کرسی اس طرح پر رکھی گئی ہے کہ ہر لائن علف سے شروع ہو اس طرح یہ الفی قرآن کریم دنیا کے سب سے بڑے سائز کا قرآن شریف ہے مولانا جمیل احمد کے بھائی گولام احمد نے اپنے ہاتھوں سے اس قرآن شریف کے کتابت کی اور اسے تیار کرنے میں دھائی برس کا وقت لگا خط نسخ کے اندر کتابت کی گئی ہے عام طور سے خط نسخ کے اندر ہے نا قرآن مجید تو ہے مگر اس سائز کے نہیں ہے اس کے اندر میں نے تیر کے قلم استعمال کیا ہے جو جنگلوں میں ملتے ہیں جو افغارستان سے بھی آتے ہیں وہ قلم استعمال کیا ہے جرمن کی سیاہی استعمال کیا ہے اور اس کو انہی قلموں سے اس کا کتابت کیا ہے 32 اورک اور 64 صفحات پر مشتمل اس قرآن کی تیاری میں استعمال ہونے والا قاگز بھی ہاتھ سے تیار کیا گیا تھا اس قرآن کو بنانے کی وجہ بھی خاص رہی ہم نے سنا کہ افغانستان میں سات فٹ کا تیار ہوا ہے اور اس لیے تیار کیا ہے کہ ہمارا ہندوستان کا نام دوسرے ملکوں میں روشن ہو ہر صفحے پر سونے چاندی کے پانی میں کی گئی دلکش تحریر اور خوبصورت نکاش نگاری اس قرآن کو انتہائی خوبصورت بنا دیتے ہیں اس کی جلد پر خوبصورتی سے نکاش نگاری کی گئی ہے اور اس کے کونوں کو چاندی سے جوڑا گیا ہے جبکہ اس کی جلد کو تیار کرنے میں چھے ماہ کا وقت لگا ابھی گنیز بک میں اندراج کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کا نام گنیز بک میں اندراج کروایا جائے اور ان سے رابطہ کیا جائے اپنی نویت کی اس قرآن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہاں آتے رہے ہیں لیکن کورونا وبا کی وجہ سے ایسے لوگوں کی تعداد آج کل بہت کم ہے لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ یہاں آئیں گے موسیقی